وہ لوگ جو نماز اپنی جسمانی دردوں کی وجہ سے کرسی پر ادا کرتے ہیں میں ایسے مریضوں کو ڈوائز کرتا ہوں کہ بجائے کے آپ ساری نماز کرسی پر پڑھیں آپ کم از کم ایک یا دو رکھتے ہیں تو بغیر درد کے سیدھا رکوع سجون کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اپنے نماز کو پروپر قیام کے ساتھ سٹارٹ کریں کیونکہ قیام میں کسی قسم کا جسم پر لوڈ نہیں پڑتا اگر آپ کمڑ میں درد نہیں ہے تو آپ صحیح طریقے سے رکوع کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کمڑ میں درد ہے تو بجائے کے آپ آدھا رکوع کریں آپ گھٹنے کو فولڈ کر کے اگر رکوع کریں گے تو اس کی وجہ سے آپ بھی کمڑ پر کسی قسم کا لوڈ نہیں آئے گا سجدہ انتہائی ضروری ہے اگر آپ گھٹنوں میں درد ہے اور آپ پروپر طریقے سے فولڈ نہیں گھٹنوں کو کر سکتے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے آجتہ سے اپنے ہاتھوں پر وزن شفٹ کر کے پھر اس پوزیشن پر جا کے سجدہ کرنا اور اپنے جائے نماز کو نرم لکھنا تاکہ آپ گھٹنوں کو فولڈ نہیں کیا جاتا تو آپ ادھر ہی اتنا ہی چاہے فولڈ کرنے تاکہ آپ کی یہ مومنٹ ریپیٹ ہونا سارٹ ہو جائے اور اس کے بعد جیسے آپ کی پہلی رکض ختم ہو دوسرے سجدے کے بعد آپ سے اگر تو تھکاور زیادہ ہو گئی ہے تو آپ کرسی پر ڈریکٹ بیٹھ جائیں لیکن اگر آپ کیام کر سکتے ہیں تو اس پوزیشن بھی آپ کیام بھی کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو نماز کے روحانی فائدوں کے ساتھ ساتھ جسمانی فائدے بھی تب حاصل ہوں گے اگر آپ اپنے جسم کو ساتھ ساتھ مومنٹ میں لے کریں